پاکستان میں خواتین کی آبادی مردوں سے زیادہ ہے مگر ان کے مسائل اور قومی معاملات پر ان کا نکتہ نظر اجاگر کرنے کے لیے خواتین صحافیوں کی تعداد محض پانچ فیصد ہے پاکستان کے جنوبی ازلاج جیسے ٹانک لکی مروت اور وزیرستان میں خواتین صحافیوں کی تعداد بہت کم ہے ہمارے علاقوں میں خواتین صحافت کی طرف نہیں آ پاتی جس کی بنیادی وجہات یہ ہیں کہ ایک تو جو ہمارا علاقہ ہے قبائلی رسم و رواج اور روایات وہ بھی ان کے آڑے آ رہی ہیں اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی پریس کلپز ہیں یا آپ جنوبی ازلاج کے دیکھ لیں صرف قبائلی ازلاج نہیں جنوبی ازلاج میں آپ کو دیکھ لیں تو خواتین کے لیے کوئی پروپر انتظامات پریس کلپز میں بھی نہیں کیے گئے ہیں اس کے علاوہ خواتین کو ریپورٹنگ میں بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایون کہ وہ اس طریقے سے زیادہ طور پر نقل حرکت کسی ریپورٹ یا کسی نیوز کے لیے نہیں کر پاتی ہیں اس کے علاوہ انہیں کسی بھی نیوز کی حاصل کرنے میں یا اس کی تصدیق کرنے میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مقامی پولیس اور ڈیگر زلی محکموں میں خواتین کی نمائن کی محدود ہونے سے خواتین کے حقوق پر میڈیا میں بات کرنا تقریباً ناممکن ہے سماجی دباؤ، ہر آسانی اور پیشاوارانہ ترقی کے مواقع کی کمی وہ بنیادی چیلنجز ہیں جن کا خواتین صحافیوں کو سامنا ہے سب سے بڑی رکاوٹ، قبائلی اور ثقافتی رسم و رواج ہے جہاں خواتین کا میڈیا میں کام کرنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے خواتین ازادانہ ریپورٹنگ میں اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوامی مقامات پر کام اور مرد حضرات کے ساتھ تاؤن میں مشکلات پیش آتی ہیں اگر میں دیگر چیلنجز کی بات کرتی ہوں تو ان کے لیے مناسب تربیت، وسائل کی کمی اور پریس کلپ میں خواتین کے لیے انتظامات کا نہ ہونا بہت بڑا چیلنج ہے ان ازلا کی عام خواتین کی تعلیم صحت اور ان کے ساتھ نائن سطافی کی کہانیاں چادر اور چاد دیواری کے اندر ہی قید ہو جاتی ہیں سپیشل اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں تو یہاں پر بہت زیادہ ایسے معاشرتی مسائل ہیں جس میں گھرے لو تشدد ہو گیا یا خواتین کے صحت کے مسائل ہیں یا سیاست میں ان کی جو شمولیت ہے اس کی کمی جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے تو یہ کیسز اور یہ مسئلہ مسائل جو ہے وہ آگے اس لیے نہیں آتے کیونکہ یہاں پہ ہمارے لوکل سطح پہ خواتین صحافیوں کی بہت زیادہ کمی ہے جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والی نازیہ بی بھی خواتین صحافیوں کی اہمیت کو سمجھتی ہیں وہاں پہ فیمل صحافی کا ہونا کافی ضروری ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ وہاں کی عورت صرف گھر کی چار دیواریوں تک محدود ہے اور ان کو اور بھی کافی مشکلات درپیش ہے جس طرح کے گھرے لوی ایشوز ہوتے ہیں ایڈوکیشن ایشوز ہوتے ہیں مختلف قسم کے ایشوز ہوتے ہیں لیکن وہ ان سب ایشوز کو بقاعدہ میڈیا کے سامنے ڈسکس نہیں کر سکتی تو اگر وہاں پہ فیمل صحافی ہوئی تو وہ اس قابل ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو میڈیا کے سامنے لائے ریاست کے امور میں خواتین کی شمولیت اور معاشرے میں فعل کردار کے لیے میڈیا انڈسٹری میں خواتین کا ہونا وقت کا اہم تقاضی ہے سوشل میڈیا کے باعث خواتین صحافیوں اور خصوصاً سیٹیزن جنرلسٹ خواتین کے لیے بہت سے مواقع پیدا ہوئے ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ملازمت سے علاقے کی عام خواتین بھی معاشرے کا فعل رکن بن سکیں گی اور ان کے مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے گا حکومت کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اداروں کو بھی خواتین صحافیوں پر خصوصی توجہ دینا ہوگی ساتھی کیمروین کے ساتھ علینا خان ڈیرہ اسماعیل خان